کیا آپ بھی پاکستان سے باہر جوب دھوننا چاہتے ہیں آپ بھی باہر کی کمپنیز میں جوب اپلائے کرنا چاہتے ہیں لیکن آپ کو نہیں پتا کہ سی وی کیسے بنانی ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی انفرمیٹیو ہونے والی ہے آج کی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ سی وی کیسے بنائی جاتی ہے وقت ضائع نہیں کرتے اور چلتے ہیں ویڈیو کی طرح اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آپ ایک بار ویڈیو دوبارہ دیکھیں اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے میں ہوں ارسلان ایک اور بہت سبسس ویڈیو آپ کے لیے لے کر آئے ہوں اور آج میں آپ کو سکھاؤں گا کہ سی وی کیسے بنائی جاتی ہے ایک چیز کا آپ کو خیال رکھنا ہے ہمارا ایک کانسپٹ ہے پاکستان کے اندر کہ بھائی ایک سی وی بنالی وہ ہر جگہ چلے گی ایسا ہر کس نہیں ہوتا اگر آپ کینیڈا سائیڈ میں کہیں اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں تو وہاں کینیڈین فارمٹ سی وی چلتی ہے یورپ سائیڈ پہ یورپین سٹائل کی چلتی ہے میڈل اس میں آ جائیں ایشین سائیڈ پہ آئیں تو یہاں پر نیچر آف سی وی چینج ہو جاتی ہے بیسیکلی کوئی بہت زیادہ ڈیفرنس نہیں ہوتا تھوڑا سا فارمیٹنگ کا ڈیفرنس ہوتا ہے اور آپ کو بڑے ایسی ویب سائٹس اور ٹولز آگئے ہیں جو کہ آپ کو بڑے آرام سے آپ صرف ڈیٹا پوٹن کرتے ہو اور آپ کی سی وی تیار ہو جاتی ہے اس پہ میں آرڈی بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ آپ کیسے ویب سائٹ کو یوز کرتے ہوئے سی وی بنا سکتے ہیں لیکن بہت سارے سٹوڈنس کو یہ پرابلم آ رہی تھی کہ وہ سی وی ان سے ڈاؤنلوڈ نہیں ہو پا رہی تھی تو آج ہم ایک اور پلیٹ فارم کو یوز کریں گے جس کا نام ہے کینوا کینوا کو یوز کرتے ہوئے آپ کیسے اپنی سی وی بنا سکتے ہیں بہت ہی آسان ہے لیکن ہم باتوں میں نہیں پلے کریں گے ہم چلیں گے سکرین کی طرف اور میں آپ کو سکھاؤں گا پریکٹیکلی کہ کیسے آپ اپنی سی وی بنا سکتے ہیں وہ بھی صرف دس منٹ کے اندر جی تو ہم آگے ہیں سکرین پر اور ہمیں سی وی بنانا سیکھنی ہے سب سے پہلے ہم جس ٹول پر جائیں گے اس کا میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں اس کا نام ہے کینوا کینوا کے علاوہ بھی آپ سی وی بنا سکتے ہیں لیکن آپ کو تھوڑی سی محنت خود کرنی پڑے گی اس کی ڈزائننگ کی اور ابھی جو ہم سی وی بنائیں گے ایک بڑی جنرل سی ہوئے گی ابھی میں آپ کو اس کے بار ڈیفائن کروں گا کہ آپ کس طرح کس ریجن کے لیے سی وی کو ڈیفرینشیٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہ ایک پیٹ ٹول ہے لیکن یہ فری بھی ہے تو ہم اس کا فری بھلا ورئین یوز کریں گے تو آپ نے یہاں پر آنا ہے صرف آپ نے سائننن کر لینا ہے اپنے ایمیل اکاونٹ کے ساتھ جیسے کہ یہاں پر ایک میں نے جمی ایمیل اکاونٹ بنایا آپ کو سمجھانے کے لیے تو یہ ایمیل اکاونٹ بن گیا جیسے ہی ایمیل اکاونٹ سے میں نے لاغ ان کر لیا اب اس کے بعد میں نے آنا ہے یہاں پر آگے میں لکھوں گا سیمپل سی وی میں جیسے ہی سی وی لکھوں گا اور یہ یہاں پر آجے گا میں اس پر کلک کروں گا آپ دیکھیں گے کہ میرے سامنے کتنے سارے فارمٹ آگے ہیں اس میں بہت سارے پیڑ بھی ہوں گے لیکن بہت سارے پری بھی ہوں گے یہ سارے فارمٹ اب ہمارے پاس آگے اب ہماری مرضی ہے ہم کون سا فارمٹ چوز کرتے ہیں اپنی سی وی بنانے کے لیے سب سے پہلے تھوڑا سا ڈیفرینشیٹ کر دوں کچھ کنٹریز کے اندر جو ہے وہاں پر اس فارمٹ کی سی وی پرسند کی جاتی ہے جس میں پکچر ہوتی ہے اور آپ کے جو ہے کلر فول سی سی وی ہوتی ہے جبکہ کچھ ایریاز ایسے ہیں جیسے آپ کینیڈا کی بات کریں تو وہاں پر بلکل سیمپل اور پلین سی وی کنسیڈر کی جاتی ہے جیسے مثال کے طور پر یہ ایک سی وی ہے یہ بلکل پلین ہے یہاں پر کوئی زیادہ آپ کو رنگو روکر نہیں ملتا تو یہاں پر تصویر کے بغیر واری جو سی وی ہوتی ہے یہ کینیڈا میں ایسیپٹ کی جاتی ہے اب مثال کے طور پر ہم کوئی سا فارمٹ دیکھ لیتے ہیں یہاں پر بہت ساری کٹیگریز ہوتی ہیں اب ان کے مطابق بھی اس کو فلٹر آؤٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے لیکن ہم ابھی یہاں پر سیکھنے کے لیے یہاں پر کوئی سا ایک آدھا فارمٹ پھکڑ لیتے ہیں اور اس پر ہم سی وی بنانا شروع کرتے ہیں مثال کے طور پر میں نے اس پر کلک کر دیا اب جیسے میں کروں گا میں یہاں پر آجوں گا کسٹمائز میرے سامنے یہ ٹیمپلیٹ آ گیا اب میں نے کیا کرنا ہے سیمپلی اس کے اندر جو جو چیزیں ایک ٹیمپلیٹ میں لکھی ہوئی ہیں یہاں پر میں نے اپنی چیزیں دارنا شروع کر دی رہی ہیں میں اسے تھوڑا زوم آؤٹ کر دی تو آپ ماؤس کے ساتھ اس کو زوم آؤٹ کر سکتے ہیں سب سے پہلے یہ جو بندی بیٹھی ہے ہم اس کی دصویر کو ڈیلیٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور ہم کیا کریں گے یہاں پر اپنی دصویر لگائیں گے اپنی دصویر لگانے کے لیے آپ کو یہاں لیپ سائٹ پہ آنا ہے اپلوڈ پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پر آپ کوئی بھی ایمیج جو ہے اپلوڈ کر سکتے ہیں میں اپلوڈ پہ کلک کرتا ہوں میں اپنے ہی کمپیوٹر سے مثال کے طور پہ کوئی پکچر لے لیتا ہوں ٹھیک ہے جی مثال کے طور پہ کریں یہ بڑی لے لیتا ہے یہ پکچر یہاں پر ہمارے لیپ سائٹ پہ لوڈ ہونا سٹارٹ ہوگی ٹھیک ہے جی اور ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے سمپلی اس کو اٹھانا ہے اور اس کو اٹھا گے یہاں پر ڈریک کر دینا ٹھیک ہے جیسے کیا اب آپ دیکھیں میری تصویر یہاں پر آگئی ہے میں نے اس کو شفٹ کا بٹن پریس کر کے چھوٹا کر لیا اور یہ غلط طریقہ سے چھوٹے ہوئی ہے میں اس کو پنٹرول سی کرتا ہوں ٹھیک ہے ہم نے اس کو ویسے ہی اس کے بغیر ہی شفٹ کے بغیر ہی کرنا ہے ٹھیک ہے جی یہ کافی بڑی ہے میں سوٹا کر لیتا ہوں اتنا کہ یہ بری بھی نہ لگے اور ایک پروفیشن لوگ کی دے ٹھیک ہے جی یہ میری آگئی تصویر اگلا کام ہے یہاں پر جس کا بھی نام لکھا یہاں پر اپنا نام لکھ دوں سارے کے طور پر میرا نام ہے مرزار سالان میں نے اپنا نام لکھ دیا اب یہاں پر جس پوسٹ کے لیے آپ اپلائے کرنے لگے ہیں آپ نے یہاں پر اپنا وہ کو ڈیجنیشن لکھ دینا مثال کے طور پر اگر آپ کا ڈیجرل مارکٹنگ ہی ہے آپ کا پریٹ فارم ڈیجرل مارکٹنگ ایکسپرٹ ہیں ڈیجرل مارکٹنگ ایکزیکٹیو ہیں یہاں ڈیپینڈ کرتا ہے کس پوسٹ کے لیے اپلائے کر رہے یہ بہت ضروری چیزیں ٹھیک ہو گیا اس کے بعد آپ نے آجنا یہاں پر سکرول لاؤن کرنا ہے یہاں پر سب سے پہلے کونٹیکٹ انفومیشن ہے ٹھیک ہے نہیں یہاں پر اس نے اپنا پروفائل لگایا ہے لنکڈین کا اس طرح کہ میں نے آپ کو بتایا ہے لنکڈین کا پروفائل ایک بڑا اچھا سمجھا جاتا ہے اگر آپ کی سی وی کے اندر موجود ہو تو آپ بھی اپنا یہاں پر لنکڈین لگا دیں اگر نہیں ہے تو کل مسئلہ نہیں ہے آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر کونٹیکٹ انفو کے اندر اپنی انفومیشن دے دی ہے اپنے اپنا یہاں پر ایمیل ایڈریس دے دینا ہے ٹیلیفون نمبر دے دینا ہے ویب سیٹ آپ کی نہیں ہوگی کوئی مسئلہ نہیں ہے کلک یہ پورٹولیو آپ اس کو ڈیلیٹ کر سکتے ہیں یہاں پر آپ اپنے مطابق ڈیٹا انٹر کرتے ہیں آپ اپنے ڈیٹا پر دکھیں نمبر دکھیں اور ایمیل ایڈریس دیکھیں ڈیٹ بھی انا اس کے بعد نیٹی آجاتے ہیں ریلیوینٹ سکلز اب آپ کے پاس کون کون سی سکلز ہیں مسائل دیتا ہے اگر آپ اپنے دیشنل مارکٹنگ ایکسپرٹ ہیں تو آپ کے پاس یہ سکلز ہونے چاہیے سرچ انجن اپٹیمائزیشن جس کو ہم ایس سیو کہتے ہیں سوشل میڈیا مینجمنٹ جس کو ایس ایم ایم کہتے ہیں ویب کنٹنٹ رائٹنگ کہتے ہیں اگر آپ ڈیزائننگ بھی کر لیتے ہیں تو آپ نیچے آکے اس کے در چیزیں ایڈ بھی کر سکتے ہیں مسائل دل اگر میں اسے کہہ دیتا ہوں کہ بھائی میں ڈیزائننگ بھی جانتا ہوں ٹھیک ہے جی تو آپ ڈیزائننگ بھی لکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے جی پوائنٹس آپ ایڈ کرنا چاہیں یہاں پہ ایکس بھی چاہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں ڈیزائننگ ایکسپرٹ کے طور پر یہ بھائی بہن کام کر چکی تھی لیکن اب تو اس کا نام ہم نے اپنا نام کرتی ہے یہاں پر کمپنی کا نام آگیا پینک آرکی ریٹیوٹائزنگ میں ٹھیک ہے سب سے پہلی جو دو لائنیں ہوتی ہیں اس میں ہمیشہ کمپنی کا انٹروڈکشن لیکھتے ہیں گلوبل ایڈوٹائزنگ فرم دیکھ سپیشل لائزز ان ریچ آن لائن آرڈینس ٹھیک ہو گیا اس کے بعد نیچے آپ نے کرب سے کرب 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 کیا وہاں پر آپ نے اس کا ٹنیور لکھ دیا اب یہاں پر جو اگلے دو تین پوائنٹس ہوتے ہیں یہاں پر آپ نے بیسیکلی یہ لکھنا ہوتا ہے کہ میرا وہاں پہ رول کیا تھا اگر آپ نے جگہ پہ کام کیا ہے تو آپ پتہ ہوگا وہاں پر کیا کرتے رہے ہو آپ نے وہ چیز نے یہاں پر ایکسپیئرینس میں اینٹر کر دی دی مثال کے طور پر آپ کے انگریزی اتنی اچھی نہیں ہے تو اس کا ایک طریقہ کاری ہوتا ہے کہ ہم نے آنا یہ پر گوگل پہ آ کے ہم نے لکھنا ہے open ai ٹھیک ہے جی ہم آجیں گے open ai پہ open ai پہ click کریں گے جیسے ہمارے پاس open ہوتا ہے تو ہم نے اس سپٹمبر انیس سو ایٹی ایٹ چلو جی خیل فون نمبر میرے چجئے ڈرگا ہو ہے آپ نمبر اور اپنے پر نمبر کو آگ کو خیل آگ میرے پاس ہے میں پرانے پرانے سے login کر لاتا لاتا کہ م پر میں یہاں سے جب بھی آپ اسے کر لیں گے نا تو آپ کے سامنے یہ ایک لیٹ فرم پھول گے گا تو آپ یہاں سے اس کو اپ گریڈ بھی کر سکتے ہیں کلیر کنوریزیشن بھی ساری کر لیتے ہیں اس کے بعد واپس آتے ہیں ہم یہاں پر نیو چیٹ پہ یہ اس طرح کا ڈیشپورڈ آپ کے سامنے کھل جائے گا جب آپ لاغ ان کر لیں گے نا تو اس طرح کا ڈیشپورڈ آپ کے سامنے کھل جائے گا اب آپ نے یہاں پر کیا کرنا ہے مثال کے طور پر ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس title کیا تھا ہمارا title تھا digital marketing specialist ہم نے یہاں پر لکھنا ہے write few lines یہاں اسے پتا دیتے ہیں write few lines for digital marketing specialist اسے پتا دیا کہ بھائی آپ کیا کیا کرتے رہے ہو آپ کا کیا experience تھا یہ اس نے لکھ دیا آپ نے یہاں سے data copy کر لینا ہے ایسے بھی کر سکتے ہیں یہاں پہ کوپی کا بٹن ہے آپ یہاں سے copy کر ہوگے آپ سمپل واپس جاؤ گے اور یہاں پر جا کے آپ نے کیا کر لینا ہے اس کو پیسٹ کرتے ہیں ٹھیک ہے مثال کے دور میں صرف دمی ٹیکسٹنگ ہو رہی ہے یہاں پہ صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہو رہی ہے ٹھیک ہے اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ points زیادہ ہیں مجھے کم کرنے ہیں آپ اسے کم بھی کر سکتے ہو زیادہ بھی کر سکتے ہو ٹھیک ہے جی اس کی formatting آپ کے ہاتھ میں ہے ابھی صرف میں آپ کو سمجھانے کے لیے کر رہا ہوں ٹھیک ہے جی اس کے بعد آپ نے code job کیا جی اور یہ job آپ نے کی تھی sales and marketing assistant کی تھی کب سے کب تک کی تھی یہاں پہ ہی اس کے point آئیں اب آپ نے کیا کرنا ہے اس کو copy کر لینا sales and marketing assistant کو اور chat gpt سے کہنا ہے کہ بھائی مجھے اس کے بارے میں بھی chat gpt سے آپ نے کہنا ہے اس کے بارے میں مجھے لکھ لیں آپ نے یہاں پر آنا ہے اور again اس کو prompt دے دینا اب ہم دو لائنیں کہتے ہیں کہ بھائی رائی two lines for bracket میں cv بھی کر سکتے ہو ڈیکھنے کیا لکھتا ہے highly motivated result oriented with the proof on the ability ٹھیک ہے جی تو آپ نے یہاں پر اس سیس کو copy کر کے لکھ سکتے ہیں لیکن یاد رکھے گا AI itself آپ کو help کرتا ہے آپ نے اس کو read کرنا ہوتا ہے اس کو پھرا سا change کرنا ہوتا ہے اپنے recording کیونکہ بلکل ایسے ہی نہ لگے copy paste جو بندہ بھی آگے cv آپ کی پڑھ رہا ہے وہ ذہری بات ہے آپ کو جانتا ہے آپ کی چیزیں آپ کو جاننا چاہتا ہے اور اسے بھی پتا کہ اگر آپ نے یہ کر لیا یہ آپ کا پہلا سفہ پورا ہو گیا ٹھیک ہے جی اس کے بعد ہم دوسرے سفہ بھی آیا جائے ہیں contact info دوسرے page پہ بھی وہ لے گیا اگر آپ نہیں بھی لے کے جاتے تو find palace subject اب آ جاتی ہے جی education education history آپ نے بتایا جی masters کیا ہے کس سال میں کیا ہے چیز کے بارے میں لگنے ہیں نہیں تو اپنا cgp لگنے ہیں last two qualifications لگیں اگر آپ نے masters کیا تو خوشش کریں ایک بھی کافی ہے otherwise bachelor fsi کے بارے میں لگنے full volunteer کوئی کام کیا ہے تو آپ اس کے بارے میں لکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ کے پاس اور کچھ ایسی چیز ہے جو آپ بتانا چاہیں اپنے employer کو تو وہ بھی آپ ایڈ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ کو youtube channel ہے یہاں آپ کے پاس اور کوئی certifications ہیں awards ہیں وہ آپ یہاں پہ ایڈ کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو اس کے بعد آخری page انہوں نے یہ لکھا ہوا یہ صرف آپ کو guide کرنے کے لئے بھی جائے ایسا مسئلہ نہیں ہے آپ اپنا چاہر یہ canva پہ جائیں canva میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا آپ نے کیسے جانا اور کیسے اپنی cv بنا رہنی ہے جب یہ آپ کی cv بن جائے گی آپ نے simple یہاں سے share پہ کلک کرنا ہے اور download پہ کلک کرنا ہے اور یہ button آپ کا purple ہو جائے گا آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اور آپ دیکھیں گے یہاں پہ ڈاؤنلوڈ ہونے لگ پڑی ہے یہ ڈاؤنلوڈ ہو گئی ہے میں اس پہ کلک کرتا ہوں آپ کو کو کلک دکھا لیتے ہیں لے لیں cv ماری ready ہو گئی ہے اب کوئی شخص مجھے یہ نہیں کہتا سر جی cv ڈاؤنلوڈ نہیں ہوتی یہ آخری صف آپ delete کر دیجئے گا میں نے اس لئے delete نہیں کہتا کہ آپ اس کو پڑھ لیں اور سمجھ لیں آپ نے اپنی cv کو کوشش کرنا دو صفوں کے اندر cover کر لینا ہے اب اگر تو آپ middle side پہ کر رہے ہیں تو یہ format بہترین ہے آپ اس سے دبائی میں قطر میں دوہا میں cv وغیرہ drop کر سکتے ہیں اگر آپ کینیڈا کی بات کرتے ہیں تو وہاں پر تصویریں شسویریں نہیں رکھیں تصویروں کے بغیاری simple text کے اندر جو ہے وہ آپ کی cv چاہیے ہوتی ہے انشاءاللہ اگر آپ کو وہ آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو وہ بھی سکھا ہوں تو آپ مجھے کمنٹ سیکشن میں بتا دیجئے گا انشاءاللہ میں اس پر بھی ایک ویڈیو بنا دوں گا امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی کوئی بھی سوال آپ نیچے کمنٹ سیکشن میں آکے پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آنے والی ویڈیو ہم بنائیں گے کہ کیسے آپ cover letter بنا سکتے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ job apply کرنے کے لئے بہت ساری companies کی requirement ہوتی ہے کہ آپ cover letter بھی ساتھ دیں تو cover letter بنانا بھی کوئی مشکل نہیں ہے انشاءاللہ آنے والی ویڈیو ہم بنائیں گے اسی کے اوپر اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا پاکستان زندہ بات